فرسٹ سیکرٹ سیٹنگ کیسے آپ اپنے ورڈس اپ کے لئے مزے مزے کے سٹیکر بنا سکتے ہیں وہ بھی زیادہ آسانی کے ساتھ چلو جانتے ہیں دنیا کا بہترین سٹیکر ڈیزائن کرنے والا سوفٹ ویئر اس کا نام کیا ہے اپنے مرضی کے سٹیکر بنانے کے لئے آپ کو پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے سٹیکر میکر اس کے بعد بہت آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو اوپن کر کے یوز کر لینا ہے کریئٹ نیو سٹیکر پیک پہ کلک کر لینا ہے سٹیکر پیک کا نام لکھنا ہے اور نیچے آثر کا نیم لکھنا ہے پھر کریئٹ پہ کلک کر لینا ہے ڈیمو والے سٹیکر پیک کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد اس میں اپنی مرضی کے فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ایڈ ٹو ویٹس اپ پہ کلک کر لینا ہے اب جب آپ ویٹس اپ کے سٹیکر میں جائیں گے تو جو آپ نے سٹیکر بنائے تھے وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے دیکھیں آپ اس اپلیکیشن کی مدد سے کتنے خوبصورت سٹیکر بنا سکتے ہیں سیکنڈ سیکرٹ سیٹنگ فنگر پرنٹ کی مدد سے آپ اپنے ورڈس ایپ کو آن لاغ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے سمپلی آپ کو ورڈس ایپ میں جانا ہے اور تین ڈاٹ پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے سیٹک میں جانے کے بعد دوستو اپنے ایک کونٹ میں جانا ہے ایک کونٹ میں جانے کے بعد اپنے پرائیویسی میں جانا ہے پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ کو نیچے والا آپشن میں نظر آ رہا ہوگا فنگر پرنٹ لاک اپنے اس پر کلک کر لینا ہے یہاں پہ اس کو انیبل کر لینا ہے آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو میسج آپ نے وارس اپ پر سینڈ کیا ہے کتنے بجے ڈلیور ہوا ہے اور کتنے بجے ریڈ ہوا ہے بلکل آپ یہ جان پائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ دوستو اس مطلوبہ میسج کو دبا کے رکھیں جب وہ سیلیکٹ ہو جائے ٹاپ پہ جو تین ڈاٹ ہیں اس کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد انفو پہ کلک کر لینا ہے انفو پہ کلک کرتے ہوئے آپ کو بہتر چل جائے گا کہ کب آپ کا میسج ڈلیور ہوا ہے اور کب ریڈ ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وارس اپ کا ڈیٹا زیادہ یوز نہ ہو اس کے لیے آپ نے سیمپلی تین ڈاٹ والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کے ڈیٹا کو بچا جا سکے اس کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا اینڈ سٹوریج وہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو چار اپشن نظر آئیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہے when use mobile ڈیٹا آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو انچیک کر دیں اس کا کیا مطلب ہے جب تک آپ کسی فوٹو کو ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے تب تک وہ فوٹو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی وارس اپ پہ کال کرتی ہیں ویڈیو کال کرتی ہیں یا آڈیو کال کرتی ہیں اس کا ڈیٹا کم یوز ہو اس کے لئے سمپلی آپ نے use less ڈیٹا فار کال والے اپشن کو آن کر لینا ہے دوستو اگر آپ وارس اپ کو ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک بہت زبردست قسم کی سیٹنگ وارس اپ پہ موجود ہے اگر آپ اس سیٹنگ کو آن کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے وارس اپ کو ہیک نہیں کر سکتی سمپلی آپ نے تین ڈاٹ والے اپشن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے ایک آنٹ میں جانا ہے ایک آنٹ میں جانے کے بعد دوستو two step verification کو آن کر لینا ہے تاکہ کبھی بھی آپ کا ایک آنٹ ہیک نہ ہو اگر آپ کسی دوست سے زیادہ چیٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے چیٹ کی جو ونڈو ہے نا وہ سب سے اوپر رہے اس کے لئے آپ نے سمپلی اس دوست کی چیٹ کو دبا کے رکھنا ہے جیسے ہی وہ سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد اوپر ایک پن کا آپشن ہوگا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو وہ چیٹ سب سے ٹاپ پر پن ہو جائے گی آپ اس سیٹنگ کی مدد سے مختلف قسم کے فونٹ کا سٹائل یوز کر سکتے ہیں دوستو ویٹس ایپ میں مختلف سٹائل سے لکھنے کے لئے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے انڈرسکور ڈال دینا ہے اس کے بعد کوئی بھی نیم لکھ لینا ہے اور نیم لکھنے کے بعد لاسٹ میں بھی انڈرسکور سے کلوز کر دینا ہے جو ہی آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ اٹیلیک ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور سٹائل ہے اگر آپ سٹار ڈالتے ہیں اس کے بعد کوئی نیم لکھ دیں اور انڈ پہ بھی سٹار ڈال دیں تو دیکھیں گے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ بولٹ ہو جائے گا ایک اور سٹائل ہے دوستو اس میں آپ نے کنٹینیو کے سائن سے سٹارٹ کرنا ہے اور کوئی اس میں نیم یا وائلڈ وغیرہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے کنٹینیو کے سائن سے کلوز کر لینا ہے آپ دیکھیں گے جو ہمارا ٹیکسٹ ہوگا اس کے اوپر ایک لائن لگ جائے گی جو کہ بہت خوبصورت نظر آرہی ہے